اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورے جمعہ سنانے والے ہیں جو ہر مسلمان بھائی بہن کو سننا چاہیے اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو صرف سن لیا کریں جتنا سباب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سباب سننے والے کو بھی ملتا ہے سورے جمعہ کو پڑھنے اور سننے کی لاکھوں فضیلتیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی سورے جمعہ کو جمعہ کے دن پڑھنا یا سننا بہتر ہے اس سورے کو سننے سے آپ کو بے شمار سباب اور نیکیاں ملتی ہیں جو شکت ہر جمعہ کو اس سورے کو پڑھے گا یا سنے گا تو اللہ اس شخص کو ہر بری آفت اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے جمعہ کے دن سورے جمعہ کو کسی گھر میں اتنی زور سے بجایا جائے یا پڑھا جائے تو اللہ اس گھر میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں فرماتا ہے اور ایسے گھر سے تمام بری بلائیں بری آفتیں جاتی ہیں اگر کوئی شخص سورے جمعہ کو کسی بھی مقصد کے لئے پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور اپنے دل میں اپنی خواہش کو رکھتا ہے تو اللہ اس سورے کی برکت سے اس شخص کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اللہ اس شخص کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اس سورے سے بگڑے کام بن جاتی ہیں اگر کوئی بیمار شخص اس سورے کو روزانہ سن لیتا ہے تو اللہ اس شخص کو اس کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہے تو وہ اس سورے کو سن لے یا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا قرضہ دور ہو جائے گا اگر کوئی پریشان سنے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اگر کوئی گریب انسان اس سورے کو پڑھے گا یا سنے گا تو اللہ قیب سے اس شخص کی مدد فرمائے گا آپ اس سورے کو ہر جمعہ کو سنا کریں سورے سنانے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے جس بھی مقصد کے لیے اس سورے کو پڑا ہے یا سنا ہے تو اللہ آپ کے اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس سورے کی برکت سے آپ کو تمام بری آفتیں اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو آمین ضرور لکھے گا چلئے اب سنتے ہیں سورے جمعہ وَوَالَّذِي بَعْزَ فِي الْعُمِّجِينَ رسولا منهم يتلو عليهم آیاتِهِ وَيُسَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيهِ غَلَالٍ مُبِينَ وَآخَرِينَ مِنْ هُمْ لَمَّا يَلَحَقُوا بِهِمْ وَهُبَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَغْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذِلْفَغْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلِ الطَّوَادَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهُهُا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اسْبَاغَا بِئْسَ مَثَلِ الْقُومِ الَّذِينَ كَدَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومَ قَالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَدُوا وَإِنْ زَعَمْتُمْ عَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّبُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ولا يتمنونه وبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولئن الموت الذي تفغون منه فإنه ملاقيكم ثم تغدون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبهكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نُدي الاصطلاة من يوم الجمعة فاسعروا إلى ذكر الله فثأوا البيع ذلكم خير لكم إن قواتم تعلمون فإذا أُديت الصلاة فاتشغوا في الأرض وابطغوا من فغل الله واذكروا كثيرا لعلكم تفلحون وإذا غأوا تجاوةًا لهباً فقوا إليها وتركوا كقائماً قل ما عند الله خير من اللهب ومن التجاوة الله خير الراسقين ترجمة نانسي قنقر